ہلو اور اسلام علیکم ہمارے دوسرے مینی ولوگ میں آپ کو بہت بہت ویلکم تو یہ ایک نمونہ پہلے دیکھیں تو یار صبح صبح ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے نکالی اپنی بگاٹی اور علی کو لینے گیا سکول سے کیونکہ میں لیٹ اٹھا تھا علی کا حلیہ چیک کر رہے ہیں مجھے بچپن کے زمانے یاد دلا دیئے اس کے بعد علی حدان نکال رہا تھا کہ مجھے بھئی دروازہ کھلنے کا موقع مل گیا تو میں نے کہا کھوڑ چھت سے کپڑے لے گیا وہ شیڈ پر گر گیا جیسے ہی میں نے لڑکھڑاتی آواز سنی تو مجھے رہا نہیں گیا تو میں سپیڈ سے گیا چھت کے اوگر بنا گرمی کی پرواہ کیے اتنے میں ایک حادثہ رہا ہوا ہوا میں نے چار پہ کے اوگر پاؤں رکھا پاؤں اندر دھنس گیا تو یار بہت ہی زیادہ بری ہوئی چلو کوئی بات نہیں اس قامت کو یاد کرتے ہوئے بڑے بڑے چھہروں میں چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں میں چھت کی دوسری طرف کود گیا چھت پر وہاں پہنچ کے میں نے کپڑے اٹھائے اور دیوار کے اس طرف پھینکے لیکن میری کام پہ ٹانگ رہی تھی ڈر کے مارے لیکن میں نے اسے اگنور کیا اور اس کے بعد واپس کرش کی طرح لپک کے واپس آیا یار واپس آیا تو اتنا فخر ہوا اتنا فخر ہوا جیسے میں نے کشمیر کو فتح کر لیا ہو لیکن کوئی بات نہیں پھر نماز کا ٹائم ہوا تو میں زوہر کی نماز ادا کرنا چلے گیا آپ لوگ بھی نماز پڑی کریں کیونکہ یہ ہمارے دین کا بنیادی حصہ لوگ یہ ہر کس نہ سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھا اور دکھاوا کر رہا ہے دکھاوا کرنا بہت بڑا گناہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ میرے 30 ڈیز کے چیلنگ میں شامل ہوں اور اپنی نمازوں کا خیال کریں ڈیلی ایکسرسائز کریں اور گھروں کے چھوٹے موٹے کام کیا کریں پھر سے ہم نے بغارٹی سٹارٹ کی اور ہم چلے گئے منیب کو سکول سے لینے کے لیے تو رستے کی ویڈیو میں نے شوٹ نہیں کی کیونکہ میں اکیلا تھا تو منیب کو ہم نے سکول سے پک کیا اور اسے گھر لے کے آئے اور پھر سے ہم نے اپنی بغارٹی کو سٹارٹ کیا علی کو ٹوچن چھوٹنے چلے گئے ہیمرا ہون ہوتا ہے تو علی کی حرکت پی شروع ہو جاتی ہیں تو بھائی صاحب وقت وہ آسیر کی نماز کا تو میں نے سکر کی نماز پڑھئی اس کے بعد جی میں نے گیٹ اپ چینج کیا فٹ اپ فٹ سے اور پہنچ گیا بغارٹی کو لے کر گلزار سادق میں تو وہاں پر جا کے ہم نے واقشاہ کی آج کے دن کی تو بہت زیادہ مزا آیا اس کے بہت گھر آکے تھک کے لے گیا اس کے ساتھ آج کے دن میں چلیں جو دیکھا کملیڈ لائک سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ